ہیلے فرینڈز میں آپ کا دوست شفیم ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چلیں دی اکانٹس دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ بیاریس کے دوسری سریز کے بارے میں چرچہ کرنے والے ہیں بیاریس کے پہلے سریز میں ہم لوگوں نے جانا تھا کہ بیاریس کیا ہے کیوں ہے کس طریقے سے بنا جاتا ہے وہ کن کن سے ایسے ریزنز ہیں جس کے وجہ سے ہمارے پاس بک اور کیش بک میں ڈیفرینسز آ جاتے ہیں تو آج کا جو ویڈیو ہے دوستو وہ بلکل ہی پریکٹیکل وی میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ بیاریس آپ کو کس طریقے سے بنانا ہے تو میں آج آپ کو یہ لائف ڈیمو دینے والا ہوں اس لئے میری آپ لوگوں سے گزارش ہوگی کہ آپ ویڈیو کو شروع سے انتاک آپ ضرور دیکھتے رہیں دوستو بیاریس بنانے کے لیے بہت ہی امپورٹن چیز یہ ہے کہ جس مہینے کے لیے آپ بیاریس بنانے جا رہے ہیں اس مہینے کا آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ کو ہونا بہت ہی ضروری ہے پلس جو آپ کا کیش بک جو ہے اس کا بھی پرینٹ آڈ آپ کو اس پارٹیکولر مند کا آپ کو لے لینا ہے جیسے کہ ادھارن کے طور پر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جو کہ میں آپ کو آج لائف ڈیمو دینے والا ہوں اس کے لئے میں نے یہاں پر ایک بینک سٹیٹمنٹ میں نے یہاں پر آپ لوگوں کے لیے میں نے نکال رکھا ہے جیسے کہ یہ دیکھیں اس طرقے کا بینک سٹیٹمنٹ جو آتا ہے وہ آلڈی آپ کو جانتے ہوں گے آپ کو اسکرین پر دیکھ رہا ہوگا یہ بینک سٹیٹمنٹ ہے پلس جو آپ پر ٹیلی بیزی کانڈر سوفٹیر یا پھر مینوال جو بھی آپ اپنے بینک بک جو آپ مینٹن کرتے ہیں جسے ہم لوگ کیش بک کہتے ہیں اس کا بھی آپ کو پرینٹ آڈ لے لینا ہے اس پارٹیکولر مند کا جیسے کہ میں اپریل کے مہینے کا میں اب یہ آپ کو لائپ ڈیمو میں دینے والا ہوں تو فرسٹ اپریل ٹو تھرٹی ایت اپریل کا آپ کو پرینٹ آڈ اپنے بینک لیجر کا لے لینا ہے جو کہ میں نے آلڈی یہاں پر ایک میں نے پرینٹ آڈ میں نے یہاں پر لے رکھا ہے آپ کے سکرین یہاں پر آپ کو دیکھ رہا ہوگا تو فیلال ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے ان دونوں کو ٹک کرنا ہوتا ہے تو میں نے تھوڑا سا آسان کرنے کے لیے میں نے یہ ہارڈ کاپی کو میں نے سوفٹ کاپی میں میں نے کنورٹ کیا ہے اسی ہارڈ کاپی کو میں نے ایکسل میں میں نے کنورٹ کیا ہے تاکہ میں آپ کو وہاں پر بتا سکوں کہ کس طرح سے آپ کو ٹک کرنا ہے اور جو بھی آپ کو ٹک کرنا ہے وہ آپ کو پینسل سے ہی کرنا ہے لیکن میں آپ کو ایکسل میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں تو ایکسل میں نے ٹک کرنے کے لیے میں نے کلر کا منہ استعمال کیا ہے اور دوستو اگر ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگ ہے تو پلیس اب اسے لائک ضرور کریں اور اسے شیئر کرنا نہ بھولیں تو آج دوستو ہم لوگ شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے یہاں پر ایکسل میں اپنا جو لیجر اکانٹ ہے بینگ کا وہ میں نے یہاں پر بنا رکھا پلس جو بینگ سٹیٹمنٹ کا جو کوپی ہے وہ بھی میں نے ایکسل پر میں نے یہاں پر کنورٹ کر رکھا ہے تاکہ آپ کو مجھے ڈیمو دینے میں آسانی ہو چلے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہمارے بک میں جو کلوزنگ بیلنس نکل رہا وہ کتنا نکل رہا ہے چار لاکھ بیراسی ہزار چار سو انٹھانوی روپیہ پینتالیس پیسہ بڈ بینگ میں کتنا دیکھ رہا ہے چلے اس کو بھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں بینگ میں اگر دوستو آپ دیکھیں گے یہ ستائیس چار جو ہے یہ ہمارے اپریل کا لاسٹ مطلب کے ٹرانزیکشن ہے جو کہ ہمارا دیکھ رہا ہے چار لاکھ باون ہزار نو سو اڑھ سٹھ روپیہ پینتالیس پیسہ جو کہ ہمارے بک سے میچ نہیں کر رہا ہے اس کا معنی ہے کہ کچھ نہ کچھ روٹی ہے یہ ہمیں اس کو صدھار کرنا پڑے گا اس کے لئے ہم لوگ کیا کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ ٹک کرنا پڑے گا تو چلیے ہم لوگ ٹک کیسے کرتے ہیں یہ ہم لوگ جانتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو کہ ہمارا ڈیبیٹ سائیڈ ہوتا ہے وہ بینک کا ہمارا کریٹ سائیڈ ہوتا ہے اور جو کہ بھی ہمارا کریٹ سائیڈ ہوتا ہے وہ بینک کا ڈیبیٹ سائیڈ ہوگا آپ کو دھیان یہ رکھنا ہے کہ جب بھی آپ ٹک کریں تو آپ کو اکارڈنگ ٹو چیک نمبر کرنا ہے اور پارٹی کے نام تو چلیے سب سے پہلے ہم لوگ اس کا اپنے بک کا پکڑتے ہیں سی آر اور بینک کا پکڑتے ہیں ڈی آر کن کن سا فیگر میچ کر رہا ہے ہمیں اسے سب سے پہلے ٹک کرنا ہے تو میں یہاں پر ٹک کرنے کے لئے میں یہاں پر یلو کلر کا میں استعمال کرنے والا ہوں تو چلیے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں جیسے پہلا ایک چار کو ہمارا ٹرانزیکشن ہے چیک نمبر دیا ہوا ہے یہاں پر آٹھ سو تیس مہن کو میں نے چیک ایشو کیا ہے اور یہاں پر دیکھ کے تین تاریخوں وہ چیک ہمارا یہاں پر کلیر ہو گیا ہے تو آٹھ سو تیس سے چودہ ہزار چھے روپے یہ بلکل میچ کر رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے اس دونوں کو ٹک کر دینا چلیے میں نے اس کو یہاں پر کلر کر دیا دونوں یہ ہمارا میچ ہو گیا ہے اب اسی طریقے سے ون بائی ون کر کے ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ کون سا فیگر میچ کر رہا ہے دوسرا یہاں پر ہم دیکھیں گے ہمارے بوک میں آٹھ سو اکتیس کا چیک نمبر ہے تو یہاں بھی آٹھ سو اکتیس ہے ایم آٹ ساٹھ ہزار یہاں بھی ساٹھ ہزار ہے تو چلیے ہمارا میچ کر گیا پھر اسی طریقے دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ کا ایک لاکھ چھولیس سے چھولیس روپیہ ہے یہ ہمارا چیک نمبر آٹ سا چونتیس ہے تو ہم�meeri ڈھونتے ہیں آٹسا چونتیس ہے یہاں پر فیگر بھی وہی ہے تو چلیے یہ بھی ہمارا میچ کر گیا اسی طریقے سے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے ہے کہ آپ ہارڈ کافی سے کر رہے ہیں تو پھر آپ کو اسے ٹک کرنا ہوتا ہے تو اس طریقے سے ہمیں پورے کو ٹک کر لینا اب جو نہیں ملے گا ہمیں کیا کرنا اسے راؤنڈ کر لینا ہے جیسا آپ دیکھیں گے اگر بینک اس میں دیکھیں گے چھاسٹ سو کا فگر ہمیں ہمارے بک میں نہیں ہے لیکن بینک اسٹیٹ میں ہمیں دیکھ رہا ہے پلس دو سو روپیہ جو کہ یہاں پر بینک چارجز ہے یہاں پر ہم نے کسی کو مطلب کہ پیمنٹ کے جو کہ ہمارا انٹری چھوڑ گیا ہے یہ دو یہاں پر نہیں مل رہا ہے تو یہ ہمارا بیارس ایٹم بن گیا یہ ہم نے یہاں پر اسے بلو کلر دے دیا یہاں بہتین سو چالیس روپیہ ہے یہ بھی ہمارا نہیں ملا ہے یہ ہمارا بیارس ایٹم بن گیا کیونکہ کیا ہے یہ بینک اسٹیٹمنٹ پہ تو ہے لیکن ہمارے بک میں اس کا انٹری نہیں ہے اسی طریقے سے اب یہاں پر دیکھیں گے ہم نے یہاں پر دو چیک جو کہ لاسٹ مومنٹ پر ہم نے ایشو کیا ہے ایک تیس چار کو تیس چار کو چیک نمبر ہمارا یہ ہے جو کہ ہمارے بک میں تو ہے لیکن بینک اسٹیٹمنٹ میں وہ اپریل کے مہنے میں نے آ کر کے آپ دیکھیں گے مہی میں وہ چیک ہمارا پاس ہو گیا ہے تو یہ بھی ہمارا اس مہنے میں تو ہمارا بیارہ سیٹم بن گیا ہے تو یہ بھی ہمارا کیا ہو جائے گا بیارہ سیٹم بن گیا اسے بھی ہم لوگ blue color کر دیا تو یہ تو ہمارے debit side پورا clear ہو گیا بینک کا اور ہمارے book کا credit side اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں اب ہم لوگ bank کا لیتے ہیں credit side اور اپنے book کا لیتے ہیں debit side تو ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلا جو transaction ہمیں یہاں پر دیکھ رہا ہے وہ 14 لاکھ کا ہے یہ 114 کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہاں پر کتنے تاریخ کو یہاں پر وہ کریڈٹ ہوا ہے یہاں پر دیکھیں گیارہ تاریخ کو RTGS کے ثورت یہاں پر یہ ہمارا کریڈٹ ہو گیا ہے تو یہ بھی ہمارا میچ کر رہا ہے تو ہم کیا کریں گے اسے ٹک کر دیں گے چلی یہ میچ کر گیا اور دوسرا ایک ہے ہمارا ایک لاکھ پچیس سا تین سا ساٹھ کا ہمیں پیمنٹ آیا ہے تو دیکھیں یہ ہمارا یہاں پر ہے بھی یا نہیں نہیں وہ ہمارا اس مند پر نہیں دیکھ رہا ہے اس کا معنی یہ بھی ہمارا ایک بیارس آٹم بن گیا آپ اگر دیکھیں گے مہی کے مہینے میں وہ ہمارا تین پانچ کو یہ ہمارا چیک یہاں پر کریڈٹ ہو رہا ہے چیک رمبر دیکھیں پانسا چونسٹھ اور یہاں بھی ہمارا ہے پانسا چونسٹھ اوکے تو یہ بھی ہمارا اپریل کے مہینے میں تو ہمارے بک میں آ گیا ہے لیکن بینگ بک میں وہ ہمیں یہاں پر نہیں دیکھ رہا وہ کہاں دیکھ رہا ہے آپ کو مئی کے مہینے میں اس کا معنی یہ بھی ہمارا بیاریس آٹم بن گیا ہے تو چلی ہی سے بھی ہم لوگ بلو کلر کر دیتے ہیں بیاریس میں نے ہمارے میں نے بنا رکھا ہے تاکہ میں ٹائم کم ہے بچت میں کر سکوں آپ لوگوں کے لیے اب دیکھیں یہاں پر میرا آلیڈی بیاریس یہاں بنا بٹ یہ بنا کیسے ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں بیاریس بنانے کے لئے جیسے میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں نے بتایا تھا ہے کہ اس کا دو بیس ہوتا ہے یا تو آپ اپنا ادھار مان سکتے ہیں یعنی کہ بیلنس ایس پر کیش بک یا پھر آپ بینک کا بھی مان سکتے تو میں نے یہاں پر اپنے ہی بک کو میں نے بیس مانا ہے تو بیلنس ایس پر کیش بک یہاں پر ہمارا آ گیا ہے چار لاکھ بیراسی آجا چاٹھ سوٹھانوی روپیہ جیسا آپ دیکھیں گے وہ یہاں پر ہمارا یہاں پر دیکھ رہا ہے اوکے تو یہی چیز ہمارا یہاں پر آ جائے گا اگر ہم نے بیلنس ایس پر کیش بک مانا اب ہم نے سٹارٹ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں اسے ٹیلی کرنا ہے تو جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک لاکھ پچیس سا تین سو ساٹھ کا ہم نے چیک بینک میں ڈپوزٹ تو کیا ہے لیکن اس کا کلیرنس کب ہو رہا ہے وہ اگلے مہینے ہو رہا ہے تو اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمارا بک ویلے تو اس مہینے بڑھ گیا بینک کا بک ویلے بڑھا نہیں ہے اب ہم نے آدھار مانا ہے اپنے بک کو تو اپنے بک میں جوڑیں گے یا پھر گھٹائیں گے تو افکورس ہم کیا کریں گے گھٹائیں گے کیونکہ ہمارا ایک لاکھ پچیس سا تین سو ساٹھ سے ہمارا بک ویلے بڑھ گیا تھا لیکن اس مہینے میں ہمارا وہ بینک میں دکھائی نہیں اس کا مہینے کہ ہمارا بینک ویلے تو بڑھا نہیں تو ہم کیا کریں گے اتنے ہی ویلے سے اپنے بک میں ہم گھٹا دیں گے تب یہاں پر دیکھیں گے ہم نے یہاں پر ایک یہاں پر لیس کر کے میں نے بنا رہے گا چیک چیکس انٹو بینک بات نوٹ یہٹ کریٹڈ بائی دے بینک یہاں پر ہم نے ڈیٹ ڈال دیا ہے یہاں پر چیک نمبر ہے یہاں پر بندے کا نام ہے یعنی کہ جس پارٹی کا چیک ہے پلس یہاں پر ایمون آپ کو دیکھ رہا ہوگا ایک لاکھ پچیس سا تین سو ساٹھ روپیا یہاں پر ایک اور بھی یہاں پر ایک کولم میں نے بنا رکھا وہ میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے کلیئر ڈاؤن ہے چلیئے تو یہ تو ہمارا پہلا ہمارا کام ہو گیا یہ پہلا پڑا ہمارا کلیئر ہو گیا اس کو ہم نے کلر یہاں پر کر دیا آپ کو دکھانے کے لیے اب چلیئے ہم لوگ دوسرا دیکھتے ہیں ہم لوگ سیاہ سینڈ میں دیکھتے ہیں اب آپ یہاں پر دیکھیں گے ایک مسٹر شہابوددی نام کے ہیں میں نے چیک نمبر آٹھ سو بیالیس کے چیک ہم نے ایشو کیا ہے جو کہ تیس تاریخ ہو لیکن بینگ میں وہ کیا ہو رہا وہ تیس تاریخ ہو نہ کر کے وہ اگلے مہنے میں وہ ہمارا چیک پاس ہو رہا ہے اس کا معنی ہے کہ جب ہم نے چیک ایشو کیا تھا تو ہمارا جو بوک ویلو ہے وہ ایک لاکھ سے کم ہو گیا لیکن بینگ میں تو وہ اس مہنے نہیں آیا ہے اس کا معنی ہے ہمیں کیا کرنا پڑے کہ اپنے بک میں پاس بک سے برابر کرنے کے لیے اتنی امانٹ سے جھوڑنا پڑے گا چیک ایشوٹ بٹ نوٹ پریزنٹڈ فور میمنٹ آپ کو فارمیٹ اسی طریقے سے لینا ہے ڈیٹ ہے چیک نمبر ہے نیم ہے امانٹ ہے اور کلیرڈ آن ہے تو یہاں پر دیکھیں تیس چار کا یہ شہاں وہ دن کو ہم نے جو چیک پیمنٹ کیا تھا وہ ابھی تک بینگ سے ویڈراؤ نہیں ہوا ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے برابر کرنے کے لیے اپنے کیش بک میں جھوڑ دیں گے چلے یہ بھی ہمارا ہو گیا اسی طریقے سے یہاں پر چودہ ہزار چھے کا ہے ہم نے کسی اور یعنی کہ موہن منڈل نام کا کوئی بندہ ہے ہم نے اسے اس چیک نمبر کا چیک ایشو کیا جو کہ اس مہنے ہمارا چیک پاس نہیں ہوا ہے اس کا مہنے اس مہنے میں ہمارا بک ویلو تو کم ہو گیا لیکن جو کہ بینگ سٹیٹمنٹ ہے جو بینگ کا ویلو ہے وہ کم نہیں ہوا ہے ہم نے آدھار مانا ہے بیس مان اپنی بک کو تو ہم برابر کرنے کے لئے کیا کریں گے اپنے بک میں اتنے فیگر کو جوڑ دیں گے یہ دیکھیں میں نے یہاں پر اتنے فیگر کو جوڑ دیا لیکن آپ کو دھیان یہ رکھنا ہے کہ یہ سارا آپ کو ڈیٹیلز یہاں پر بنا کر رکھنا ہے اوکے دیویڈ سیڈ میں ایک اور بھی ہمارا بیاریس ایٹم ہے جو کہ ہمارے کو پیمنٹ ہے گیارہ ہزار دو سو تیس روپیے کا چیک نمبر ہمارا اتنا ہے تو یہاں پر دیکھیں تو ہمارا کیا ہوا ہے جب ہم نے چیک ہاں ہم نے ڈیپوزر کرنے کے لئے بینک بھیجا تو گیارہ ہزار دو سو تیس سے ہمارا بک ویلو تو بڑھ گیا لیکن اس مہینے میں ہمارا بینک ویلو بڑھا نہیں ہے تو ہم نے بیس مانا ہے اپنے بک کو تو اپنے بک میں ہم کیا کریں گے اتنے فیگر کو ہم گھٹا دیں گے دیکھیں گیارہ ہزار دو سو تیس روپیہ ہے تو ہم نے یہاں پر کیا کیا گیارہ ہزار دو سو تیس روپیہ ہم نے یہاں پر لیس کر دیا ہے چلی یہ تو ہمارا کیش بوک میں جو بھی بیاریس ایٹم تھا اس کا کام تمام ہو گیا اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بینک سٹیٹمنٹ ہمارا بیاریس ایٹم کیا کیا بنا ہے اب یہاں پر دیکھیں ڈیبیٹ سیڈ میں چھا سٹھ سو روپیہ ہے اس کا معنی کیا کہ یہاں پر چھا سٹھ سو روپیہ کا یہاں پر پیمنٹ ہم نے کیا ہے اس کا معنی کہ ہمارا پیسہ یہاں پر بینک سے وہ کم ہو گیا لیکن کیا ہوا ہے کہ وہ ہمارے کیش بوک پر کم تو نہیں ہوا کیونکہ اس کا انٹری ہے ہی نہیں تو ابھی ہمیں کیا کرنا ہے کیش بوک کو اتنے فیگر کو کیا کریں گے ہم اس نے فیگر سے ہم اسے ہم بھی گھڑا دیں گے یہ دیکھیں میں نے یہاں پر اسے گھڑا دیا ہے لیکن یہاں پر آپ کو کیا کرنا تھوڑا سا آپ کو heading یہ سارے اور ہمارے بوک میں اس کا انٹری ہے بھی تک نہیں ہوا ہے اسی طریقے سے یہاں پر دو سو روپے کہ یہاں پر دیکھیں چک ایشو کا چارجس ہے بینک سے تو پیسہ ہمارا کم ہو گیا لیکن ہمارے کیش بوک میں کم نہیں ہوا ہم نے آدھار مانا ہے اپنے کیش بوک کو تو بینک سے برابر کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے اپنے کیش بوک میں ہم بھی گھڑا دیں گے تو چلی ہم نے یہاں پر آپ دیکھیں بینک چارجس کر کے میں نے یہاں پر دیا ہے تو ہم نے بھی اسے یہاں پر لیس کر دیا اس کے بعد ایک اور ہمارا کیا بچ جاتا ہے یہاں تین سو چھالیس روپے کا ہم نے کسی کو پیمنٹ کیا ہے اس پائیڈر مان کو چیک نمبر آٹھ سو باتیس ہے ہمارا بوک ویلو تو کم نہیں ہوا لیکن بینک کا ویلو کم ہو گیا ہے اپنے کیش بوک کو بینک کے برابر کرنے کے لیے جب یہاں گھٹا ہے تو ہم بھی یہاں گھٹا دیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے یہاں پر اسے لیس کر دیا ہے نا اب جب اسے ہم لوگ کیا کرتے ہیں جب جوڑ گھٹا کرتے ہیں جو جوڑنے والا آئٹم ہے یہاں پر آپ کو فرمولا پٹ اپ کر دینا یہ دیکھیں میں نے یہاں سم کر دیا پھر اس کے بعد جو آپ کو لیس کرنے والا ہے اس سب کا جوڑ آپ کو اس کولم میں لے آنا ہے پلس یہ اور بھی جو لیس کرنے والا آئٹم ہیں اس کو بھی آپ کو لیس کر دینا ہے پھر یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اس میں یہ فیگر کو آپ کو جوڑ دینا باقی جتنے بھی لیس کرنے والے فیگر ہیں وہ سب کو گھٹا دینا ہے تو یہاں پر دیکھیں گے آپ کا پیارس یہاں پر رف ابھی تیار ہو چکا ہے چار لاکھ باون ازا ناو ساڑ ساڑ روپیا اس کا معنی ہے کہ یہ ہمارا کیا ہوا ہمارا جو کیش بک ہے وہ ہمارا پاس بک سے ٹیلی ہو چکا ہے لیکن یہ ابھی ختم نہیں ہوا کیونکہ یہ ابھی آپ کا رف بنا ہے ابھی فائنل ہونا باقی ہے اس میں آپ کو کچھ اپیو آپ کو انٹری ڈالنی پڑے گی اس لئے آپ ویڈیو کو انتا کب ضرور دیکھتے رہیے چلی اب ہم لوگ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کون کون سے ایسے آئٹم ہے جس کا کہ ہمارے بک میں انٹری نہیں ہے اس مہینے میں تو آپ کو کیا کرنا پڑے انٹری پاس کرنا پڑے گا پہلے پر اگر آپ غور کریں چیک ایشو بٹ نوٹ یٹ پریزنٹڈ فور پیمنٹ اس کا معنی ہے کہ چیک ایشو ہو چکا ہے اس کا معنی ہے ہمارے بک میں یہ انٹری تو ہے بینگ میں نہیں ہے دوسرا کیا چیک سینٹو بینگ بٹ نوٹ یٹ کریڈیٹ بائی دے بینگ اس کا معنی ہے یہ بھی ہمارے بک میں انٹری ہے بینگ میں نہیں ہے اوکے اور اس کے بعد یہ والا اگر آپ دیکھیں ڈیبیٹ ان دے بینگ بٹ نوٹ انٹرڈ ان دے کیش بک اس کا معنی ہے کہ اس پارٹیکولر منت میں یعنی کہ اپریل کے مہنے میں یہ سارے انٹری بینگ میں تو ہے لیکن ہمارے بکس میں نہیں ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا یہ سارے کے انٹری آپ کو اپنے بکس میں لینی پڑے گی جب آپ یہاں پر انٹری اس کا لیں گے تو آپ کا کیا کر اوٹمیٹک یہ آپ کا جو کلوزنگ بائلنس وہ آپ کا چینج ہو جائے گا اور یہ یہاں پر سے ہٹ جائے گا فیگر آپ کا اتنی ہی آنے والا لیکن جو انٹری آپ کے چھوٹی بھی ہے وہ آپ کو انٹری پاس کرنی پڑے گی تو چلی سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پر انٹری پاس کر لیتے ہیں جیسے کہ ہم نے یہاں پر بنارات ڈائی ہاؤس کو ہم نے پیمنٹ کیا تھا تو آپ کو اس تاریخ میں جا کر کے آپ کو وہ انٹری مال لینی ہے تو آپ کو کیسے انٹری پاس کرنی ہے کیونکہ یہ پیمنٹ ہے تو آپ کو چلے آنا ٹیلی میں چلی یہاں پر سب سے ہم لے لیں گے بنارات ڈائی ہاؤس آج جو ہمارا پیمنٹ ہے وہ چھاسٹھ سو روپیہ کا ہے یہاں اس طرح کے ساتھ آپ کو انٹری یہاں پر مال لینی ہے یوکو بینک دن آپ کو یہاں پر آپ کو چیک نمبر پلس وہ نریشن آپ کو ڈال دینا ہے جو پارٹیکولر آپ کا ڈیٹ رہے گا وہ تاریخ پہ آپ کو یہاں پر سے لے لینا ہے جیسے کہ یہ بارہ چار کا ہے تو یہاں پر آپ کو بارہ چار لے کر اسے سیف کر لینا ہے اس کے بعد تین سو چھالیس کا ہمارا یہاں پر انٹری جو چھوٹ رہا تھا وہ بھی ہمیں کہنے سولہ چار کو ہے تو سولہ چار ہم نے یہاں پر سپائیڈر مین کو دیا ہے تو ہم نے پارٹی لینے یہاں پر سپائیڈر مین تین سو چھالیس یہاں پر لینے کے بینک اور ایک لاسٹ ہمارا انٹری بچ جاتا وہ دو سو روپیہ کا بینک چارجز ہے جو کہ میں نے یہاں پر منشن نہیں کیا ہے تو جو ڈیٹ رہے گا اس تاریخ پر آپ کو انٹری یہاں پر لینے نہیں ہے آپ کو یہاں کیا کہنا بینک چارجز لینے نہ ہے ایوان تھا آپ کا دو سو روپیہ دین یہاں پر آپ کو لینے بینک کریڈٹ ہو گیا یہاں پر لگ دینا ہے صرف بینک چارجز اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ یہاں پر دیکھیں گے جو جو آپ کے بکس میں انٹری نہیں تھی ہم نے یہاں پر انٹری پاس کر دیا ہے تو یہاں پر کیا کرنا یہاں پر سے اسے ہٹا دینا ہے کیونکہ اس کی انٹری اب ہمارے بک میں آ چکی ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے پھر سے آپ کو وہ ٹیلی میں جا کر کے فانیلی دیکھنا ہے کہ اب آپ کا کلوزنگ بیلنس کتنا نکل رہا ہے آپ کو جاں ڈسپلی اکانٹس بھوک لیجر دین آپ کو بینک یہاں پر سیلیٹ کر لینا آپ کو پریگر لینا ہے ایک چار سے تیس چار اب یہاں پر آپ دیکھیں گے جو کہ اب ہمارا کلوزنگ بیلنس نکل رہا ہے چار لاکھ پچھتر ہزار پانسو باون روپیہ تو آپ دیکھیں گے آپ کا جتنا کی بیلنس اس پر پاس بک جو پہلے آرہا تھا وہی اب بھی آرہا کیوں کیونکہ ہم نے جو انٹری ڈالا اس کا افیٹ ہمارا کلوزنگ بیلنس پر پڑ گیا اور یہاں سے وہ جو آئٹم جو کہ ہمارے پاس اس کا جو کہ ہمارے بک میں اس کی انٹری نہیں تھی وہ انٹری بھی آ گئی تو فانیلی ہمارا بی آریس یہ بن چکا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے جب آپ مہین کے مہینے کے جب آپ جب بناوگے تو جو جو آپ کا چیک جو ایشو ہوا ہے جو کہ پاس کب ہو رہا ہے وہ آپ کو وہاں پر سے آپ کو بینگ اسٹیٹمنٹ سے آپ کو وہ ٹک کرنا پڑے گا جیسے جیسے یہاں پر جو پہلا والا ہے آپ نے تیس چار کو دو چیک ایشو کیا تھا آٹھ سو بیالیس آٹھ سو شہلیس ایک لاکھ کا اور چودہ ہزار چھے کا تو آپ جب مہین کے یہاں پہ بیارے سینڈم بنا تھا وہ تیس چار کو ہم نے یہاں پر چیک ایشو کیا تھا لیکن وہ جو کلیر ہو رہا ہے وہ اگلے مہینے ہو رہا ہے ہے نا ایک لاکھ اور چودہ ہزار چھے چیک نمبر آٹھ سو بیالیس اور آٹھ سو شہلیس تب دیکھیں کہ آٹھ سو بیالیس آٹھ سو شہلیس وہ دو اور ایک چیک جو ہمارا تین تاریخ وہ چیک کلیر ہو رہا ہے تو یہ دونوں ہمارا یہاں سے کیا ہو جائے گا اس مہینے میں یہ یہاں پر ٹک ہو جائے گا یہ ہمارا یہاں پر وہ ٹک ہو گیا تو یہ جو تاریخ جو ہے دو اور تین وہ آپ کو یہاں پر منشن کر دینا ہے اب اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یہ والا جو ہے جو آپ نے چیک آپ کو جمع کرنے کے لئے بھیجا تھا لیکن وہ ابھی تک چیک ڈپوسٹ نے ہوا تھا کب آپ کو ڈپوسٹ ہو رہا ہے یہ ایک لاکھ پچیس تین سو ساٹھ اور گیارہ ہزار دو سو تیس چلی اس ٹیٹ میں ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ایک لاکھ پچیس تین سو ساٹھ اور گیارہ ہزار دو سو تیس چیک نمبر آپ کو یہاں پر دیا ہوا ہے اس کا معنی یہ جو ہمارا چیک جو پاس ہو رہا ہے وہ اگلے مہینے تو چلی یہ بھی ہمیں اس کو کیا کرنا ہے جب ہم مہین کا بنائیں گے تو یہ آپ کا یہاں پر سے ٹک ہو جائے گا اگر یہ آپ کا چھوڑ گیا تو پھر آپ کا بیارہ اس میچ نہیں کرے گا اس لئے ٹک بہت ہی امپورٹن چیز ہوتا ہے تو چلی وہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے وہاں پر صرف ڈیٹ ہمیں منشن کر دینا ہے پرانے والا جو آپ نے بیارہ اس بنا کے رکھا ہے تو تین پانچ تین پانچ تین پانچ کو یہ ہمارا چیک کلیر ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں آپ کا اپریل کا مہینے کا بلکل ہی بلکل ہی پریکٹیکل میں آپ کا بیارہ اس بن کے تیار ہو چکا ہے اب جیسے کہ آپ مہین کے مہینے کے جب آپ بناوگے تو آپ کو کیا کرنا ہے ایک نیا شیٹ آپ کو کر لینا ہے جیسے کہ آپ میں نے یہاں پر ایک نیا شیٹ مہینی کر لیا آپ کو یہاں پر منت ڈال دینا ہے مہین اٹھار ہے اور پھر جو جو آپ کا جو یہاں پر بیارہ اس اٹم اب نہیں بجا کیونکہ یہ آپ کا چیک آپ کا کلیر ہو چکا ہے تو یہ یہاں پر آپ کا ہڑ جائے گا اور یہ بھی آپ کا ہڑ جائے گا اور جو مہین کے مہینے کا جو بھی آپ کا بوک کا کلوزنگ بائلنس ہوگا وہ یہاں پر آپ کو منشن کر دینا ہے ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ نے اپریل کا بنایا ہے پھر اسی طریقے سے پر آپ کو کوئی ڈاٹ ہو تو آپ کمنڈ میں اب ضرور لکھیں ویڈیو اچھا لگا ہو تو میرے بھائی آپ اسے کم سے کم لائک ضرور کریں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ اسے سسکرائب ضرور کر لیں تو دوستو پھر ملتے ہیں کسی دن نئے ٹوپی کے ساتھ تب تک ٹیک کیر اور بائی بائی